اسلام علیکم لیڈیز اینڈ چینٹلی وینڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سٹاک ایکسچینج میں بھی کام کرتے ہوں گے جو ڈیجیٹل کرنسی میں بھی کام کرتے ہوں گے تو آپ لوگ یہی ٹیکٹس جو ہے وہ اپناتے ہوں گے جب بھی آپ کسی سٹاک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہوں گے تو چیک کرتے ہوں گے کہ ففٹی ٹو ویکس کا اس کا ہائی کیا تھا اگر تو وہ اپنے لوگ پر کھڑا ہوا ہے تو آپ لوگ بے دھڑک اس میں انویسمنٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اب دوبارہ جو ہے وہ گین کرے گا پرائیس اسی طرح اسی طرح ڈی ایچ ای سٹی کے جو پلوڈز ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے بھی پلوڈز ایسے ہی ہیں پرحال ہم بات کر رہے ہیں ڈی ایچ ای سٹی کے جو پلوڈز ہیں ان میں تیس تیس پینتیس پینتیس چالیس چالیس لاکھ کا پرائیس ٹیفر آیا ہوا ہے ففٹی ٹو ویکس کا ہائی اور لو آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں میں نے پہلی ویڈیو جو کل بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو کپیریزن دیا تھا ایک سو پچیس گس کے پلوڈزوں کا دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کا اور دو سو گس کے پلوڈزوں کا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں تین سو گس کے جو پلوڈز ہیں سیکٹر ٹو میں سیکٹر فور میں سیکٹر سکس میں اس کے حالے سے آج ہم بات کریں گے تو آپ کو اس کا بھی میں کپیریزن دیتا ہوں کہ اس کی پرائیس پہلے کیا تھی دو ہزار بائیس میں ریٹ کہاں تھے اور ابھی اس میں کتنی کریکشن ہوئی ہوئی ہے ففٹی ٹو ویکس کا جو ہم ہائی لو ہے اس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سیکٹر ٹو اے تین سو گس کا جو پلوڈ ہے وہ دو ہزار بائیس اپریل کے مہینے میں ایک کروڑ اور دس لاکھ روپے کا ہے اور دو ہزار تئیس اپریل میں وہ اس وقت سیونٹی ایٹ لیکس کا ہے آلموسٹ بتیس لاکھ روپے جو ہے اس میں کریکشن ہوئی ہوئی ہے اسی طرح سیکٹر ٹو بی کا جو پلوڈ ہے وہ بھی ایک کروڑ دس لاکھ کا تھا اور ابھی وہ پچھلے سال ایک کروڑ دس لاکھ کا تھا اپریل کے مہینے میں دو ہزار بائیس میں اور آج وہ اٹھتر لاکھ روپے کا ہے اس میں بھی تقریباً بتیس لاکھ روپے کی کریکشن نظر آ رہی ہے اسی طرح سیکٹر ٹو سی میں اگر ہم چلے جاتے ہیں ٹو سی تین سو گس کا جو پلوڈ ہے اس میں ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا پلوڈ تھا پچھلے سال اپریل کے مہینے میں جو کہ ابھی اس وقت مشکل سے پچھاسی لاکھ روپے کا چوراسی لاکھ روپے کا بکتا ہے پینتیس لاکھ روپے کی کریکشن آئی بھی ہے بہت اچھا اور پرائم ٹائم ہے اگر آپ آج اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو تیس سے پینتیس لاکھ روپے کا گین مارکٹ میں تیزی آنے پہ مل سکتا ہے تیس سے پینتیس لاکھ روپے کا آپ نہ بھی سوچیں آپ صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ بیس سے پچیس پٹھن گین بھی اگر آپ کو مل جائے تو بہت اچھا اور آپ کا پرائم ریسیزن ہے بہت سارے لوگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پروپرٹی میں ہمیں تو فائدہ ہوا نہیں پروپرٹی جب خریدنی چاہیے تب وہ خریدتے نہیں ہیں اور جو پروپرٹی نہیں خریدنی چاہیے وہ اس پروپرٹی کو خرید کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فور اے بی اور سی میں ہائی کیا تھا پچھلے سال کا اور ابھی اس وقت لو ریٹ کیا ہے سیکٹر فور اے میں تین سو کرس کے پلوٹ کا فور اے میں ایک کروڑ کا ریٹ تھا فور بی میں ایک کروڑ کا ریٹ تھا جہاں کہ ابھی بڑی مشکل سے ستر یا بہتر لاکھ روپے کا ریٹ ہے آرموس اٹھائیس سے تیس لاکھ روپے کی کریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے سیکٹر فور سی میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا ریٹ تھا جو کہ ابھی بڑی مشکل سے پچھتر لاکھ روپے کا بکتا ہے تیس سے پتیس تیس سے بتیس لاکھ روپے کی اٹھائیس لاکھ روپے کی کریکشن سیکٹر فور سی میں تین سو گس کے پلوٹ پہ آپ نے ان کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکٹر سکس ڈی کی سکس ڈی میں تین سو گس کا پلوٹ ایک کروڑ کا تھا جو کہ ابھی اس وقت ستر لاکھ روپے کا ہے اور نائن سی میں تین سو گس کا پلوٹ نوے لاکھ روپے کا تھا جو اس وقت ساٹھ سے باسٹھ لاکھ روپے کا ہے آرموسٹ سیکٹر سکس ڈی میں اور نائن سی میں اگر ہم آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت اٹھائیس سے بتیس لاکھ روپے کا پرائس ڈیفرنس آیا ہوا ہے پرائس کم کریکشن ہوئی بھی ہے آپ کو کم پرائس بھی ملگا ہے دوستو بہت سے لوگ انویسمنٹ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ یہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ آخر ہم انویسمنٹ کرے کہاں آخر کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں پر ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے ہمیشہ آپ نے وہاں انویسمنٹ کرنی ہے اور وہاں ہی کرنی چاہیے جہاں پر مارکیٹ میں کریکشن آئی بھی ہو اس وقت بہریہ ٹاؤن میں بہت اچھی کریکشن آئی بھی ہے ڈی ایچے سیٹی میں بہت اچھی کریکشن آئی بھی ہے کے ڈی اے سکیم میں کریکشن آئی بھی ہے لیکن چونکہ میں وہاں کا کام نہیں کرتا سکیم تیس کے پلوٹوں میں کریکشن آئی بھی ہے ملیر کے سوسائٹیوں کے پلوٹوں میں کریکشن آئی بھی ہے اس وقت آلموسٹ سب جگہوں پر کریکشن آئی بھی ہے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ پیسے رکھ کر مت بیٹھیں پیسے پڑے پڑے کم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ پروپرٹی میں انویسمنٹ کر لیں گے تو وہ بلاخر بلاخر بڑھ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو لاکھ پینتیس ہزار تیس ہزار روپے کا ایک تولہ سونا ہو گیا ہے ڈالر جو ہے وہ تین سو سے تجاویز کر گیا ہے اسی طرح جتنا بھی کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ ڈے بائی ڈے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اینڈ پہ بھاری آئے گی پروپرٹی کی اور جب پروپرٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اس کے بعد آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم نے غیلق ڈیسیزن لے لی پروپرٹی کا ایک ٹائم ہوتا ہے پیچنے کا اور ایک ٹائم ہوتا ہے خریدنے کا جب بیچنے کا ٹائم ہوتا ہے لوگ بیچتے نہیں ہیں اور جب خریدنے کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ خریدتے نہیں ہیں اچھا انویسٹر وہی ہے جو مارکٹ سے آؤٹکٹ نکالنا چاہتا ہے مارکٹ سے اچھی آمدن نکالنا چاہتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پروپرٹی میں جب بھی ہم نے کام کیا ہمیں لاؤس ہوتا ہے آپ کو کوئی لاؤس نہیں ہوگا آپ کو کوئی لاؤس نہیں ہوگا آپ اب یہ جو وقت چلا ہے اس وقت میں آپ انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بالکل برکت دے گا لیکن اگر آپ نے پچھلے سال اپریل کے مہینے میں انویسمنٹ کی تھی تو آج آپ کو ضرور لاؤس ہوا ہوا ہے لیکن پچھلے سال اپریل کے مہینے میں صرف سیلنگ کا بزار تھا لوگوں نے سیل کیا جو دوہزار انیس کے کرونا سے پہلے جو لوگ مارکٹ میں سٹک ہوئے تھے جو چھ مہینے سال کی پلاننگ کر کے چلتے ہیں وہ لوگ دوہزار بائیس پہ نکل گئے اور نئے لوگ آکے اٹک گئے اب یہ نئے لوگ دوبارہ سے مارکٹ جو آج انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ دوہزار چوبیس میں کنفرم نکل جائیں گے میں سمجھتا ہوں دوہزار چوبیس میں مارکٹ بہت اچھی ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کہ آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ